گازیباد سے بڑی خبر آ رہی ہے گازیباد میں سٹیل کپنی میں لگی ہے بھیشان آگ آگ سے کروڑوں کا نقصان بتایا جا رہا ہے آگ سے کئی مشینیں جل کر خاک ہو چکی ہیں دمکل کی گئی گانیاں موقع پر پہنچ چکے ہیں گازیباد کے وجہ نگر علاقے کی پوری گھٹنا ہے گازیباد کے وجہ نگر علاقے میں نیشنل ہائیوے 24 کے پاس سٹیل کمپنی میں بھیشان آگ لگ گئی آگ سے کروڑوں کا سامان جل کر خاک ہو گیا ساتھ ہی کئی مشینیں جل کر خاک ہو گئی دمکل کی کئی گانیاں بجھانے میں کا کام کر رہی ہیں تو گازیباد سے بڑی خبر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں گازیباد میں سٹیل کپنی میں بھیشان آگ لگ گئی آگ سے کروڑوں کا نقصان بتایا جا رہا ہے آگ سے کئی مشینیں جل کر خاک ہو گئی انڈیا وائس پر ایکسکریوسیف تصویریں دکھا رہے ہیں آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں دمکل کرمی آگ کو بجھانے کا کام کر رہے ہیں آگ بھیشان لگی ہے اس لیے آگ پر کابو پانا بہت ہی مشکل بتایا جا رہا ہے دیپک چودری ہمارے ریپورٹر ہیں اس خبر پر ہمارے ساتھ جو ٹکے ہیں دیپک آپ سے جانا جائیں گے آگ لگنے کا کیا کچھ کارن بتایا جا رہا ہے دیپک آپ مجھے سن پا رہے ہیں دیپک چودری سے شاید ہمارا سمپر ٹھوٹ گیا ہم آپ کو بتا دے آگ سے کئی مشینیں جل کر خاک ہو گئی ہیں دمکل کی کئی گاڑیاں موقع پر پہنچ گئے گازیباد کے وجہ نگر علاقے کی پودی گھٹنا ہم آپ کو دکھا رہے ہیں گازیباد کے وجہ نگر علاقے میں نیشنل آئیوے 24 کے پاس سٹیل کمپنی میں بھیشان آگ لگی آگ سے کروڑوں کا سامان جل کر خاک ہو گیا ساتھ ہی کئی مشینیں جل کر خاک ہو گئیں دمکل کی کئی گاڑیاں آگ بجھانے کا کام کر رہی ہیں انڈیا وائس پر ایکسکلوسیف تصویریں دکھا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں فیکٹری میں آگ لگی ہوئی آگ کتنی بھیانک ہے آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں آگ کو بجھانے کا کام کیا جا رہا ہے گازیباد سے بڑی خبر دکھا رہے ہیں گازیباد میں سٹیل کمپنی میں لگی ہے بھیشان آگ آگ سے کروڑوں کا نقصان بتایا جا رہا ہے آگ سے کئی مشینیں جل کر خاک ہو گئی ہیں دمکل کی کئی گاڑیاں موقع پر پہنچئے گازیباد کے ویجو نگر علاقے کی پوری گھٹنا ہم آپ کو دکھا رہے ہیں گازیباد کے ویجو نگر علاقے کے نیشنل ہائیوی 24 کے پاس سٹیل کمپنی میں بھی شوڑاک لگی اور دیپک ہمارے ریپورٹر اس قبر پر ہمارے ساتھ جوڑ چکے دیپک آپ سے جاننا چاہیں گے آگ لگنے کے کارڑوں کا کیا کچھ پتہ چل پایا ہے آگ جو لگی ہے وہ سوڑ سرکر کی وجہ سے لگی ہے کیونکہ راکھی اسی باتایا جا رہی ہے اور یہاں پر اچانک جس پرکار سے آگ لگی اس کے بعد یہاں پر بندر سمجھ گئی یہ ترمیر دمکل کی آدھا درجن کروڑوں میں آتلم ہوا ہے اور جو دمکل کے جو عدی کاری ہیں انہوں نے سب سے پہلے جو وہاں پر جو مجدور کام کر رہے تھے ان کو بھاڑی کارا اور اس کے بعد آس پر کاؤ پایا بہرحال خلال آگ کو بھجا لیا گیا ہے اور ابھی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آگ کچھ پیسے لگی جیسے سمجھ گا آگ سوڑ سرکر کی وجہ سے لگی ہوگی ہے جس کو جو عدی کاری ہے وہ اسی معاملے پر جانس کر رہی جیسے آگ لگی تو لگی کہتے ہیں دیپک اس سمیں کی کیا ستی ہے اس سمیں کی کیا ستی ہے وہاں کی آگ کو بھجا لیا جائے جیسے دعا ہیں دعا ہوا نظر آرہا ہے جو آگ ہے آگ کو پون دوسرے جمکل باگ دوارہ بھجا لیا جیا ہے اور جو آتلم ہی جو ہے وہ آتلم کروڑوں میں نکل کر آرہا ہے بہرحال جو مالک ہیں اور جو جمکل کی کرمچاری ہے وہ موقع پر ہیں اور پورے معاملے کا جائے جائے کتنا نقصان ہونے کی ایشنگ کا جتائی جاری ہے دیپک جو مالک ہیں ان کے ساتھ ایک سے دیل دو روپے کا آزمان بتا رہے ہیں مسینے جو کیوں مسینے سب نئی رکھتی نہیں تھی دوران جو آگ لگی ہے وہ سبھی آگ کی چپیش میں آگی ہے یہی آزمان کیا جارہا ہے کروڑوں کا نقصان یہاں پر ہوا ہے آگ کیسے لگی ہے چلی دیپک چوڑی بہت بشک رہیس تمام چانکاری کے لیے